نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا تو دوستو آپ کے بہت ہی اچھے کمنٹس آتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کمنٹس کے مادیم سے میں آپ کو کافی نولیج دیتا ہوں کافی جانکاری پروائیڈ کراتا ہوں تو دوستو یہیں پر ایک بات اور ہے کہ ہم جو بھی ویڈیو آپ کو دیتے ہیں آپ صحیح ریسپنس دیتے ہیں صحیح سے دیکھتے ہیں اور کمنٹس بھی دیتے ہیں تو ان کمنٹس کے مادیم سے ہی میں آپ کو جانکاری دینے کی پوری کوشش کرتا ہوں اور آج بھی ہم یہی پر دیکھ لیتے ہیں دوستو کون کون سے آپ کے کمنٹس ہیں تو دوستو یہاں پر دیکھئے سب سے بڑا جو کمنٹس ہے میکسیمم نویسکو کے جو آ رہے ہیں وہ لینڈ الوٹمنٹ سے سمبندیت آ رہے ہیں کہ سر جو لینڈ الوٹمنٹ کا ایشو ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے تو دوستو آج ہم کوشش کریں گے لینڈ الوٹمنٹ کے جو اپسن ہے اس کو بھی دیکھنے کی اس کے ساتھ ساتھ کچھ نویسک ابھی بھی بول رہے ہیں کہ سر کود نوٹ بھی پروسیڈ بتا رہا ہے اس کو بھی بتائیے اس کو بھی دیکھنے والے ہیں دوستو اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کچھ ایسی نویسک بھی ہیں جو بول رہے ہیں کہ سر دس جار سے اوپر کا ریفنڈ نہیں ملا کسی کا ایک لاکھ ہے دو لاکھ ہے تو ان سبی کے بارے میں ہم دیکھنے والے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو یہ could not be proceed کا matter ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے یہ والا comments ہے اور یہاں پر ساری چیزیں ہم live کرنے والے ہیں دوستو آپ کے سامنے میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ جو could not be proceed کا matter ہے اس کو کیسے حل کیا جائے گا دوستو تو یہ حل ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا ہے کس طریقے سے ہم آگے process کر سکتے ہیں اس سبی کی details ہم دیکھنے والے ہیں تو چلیے یہیں پر ہم اس پہلے ہی comments کو لے لیتے ہیں کہ could not be proceed کا جو matter ہے اس کو کس طریقے سے solve کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ کے سامنے ہم نے computer پر آ چکے ہیں اور یہاں پر ہم نے open کیا ہے پی ای سی ایل ریفنڈ کا جو home page ہے اس پر جانا بہت ہی آسان ہے آپ type کریں گے sebi.pacelrefund.co.in آپ اس والے page پر آ جائیں گے دوستو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو جو ہے جو could not be proceed والے ہیں وہ اپنا جو policy کا number ہے وہ یہاں پر ڈالیں گے دوستو ڈال لے کے بعد آپ کا جیسے ہی number آ جائے گا اس کے بعد یہ والا جو capture ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں صحیح سے دیکھ لیجئے تاکہ آپ اپنے یہ mobile میں بھی کر سکیں یہ والا جو capture ہے اس کو یہاں پر fill up کرنا ہے تو جو بھی یہاں پر دیا گیا ہے اس کو ہم fill up کر دیتے ہیں اس کے بعد search پر click کرنا ہے جیسے یہاں آپ search پر click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والی window آ جاتی ہے تو جیسے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم اس کو solve کر سکتے ہیں تو دوستو اس کو fill up تو solve نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ یہاں پر دیکھ لیجئے آپ کے سامنے جو matter ہے ایک لاکھ روپے بڑی amount ہے دوستو ایک ہی policy ہے fix deposit ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں your pcl certificate number بھی ہے اور یہاں پر دے رکھا ہے کہ could not be proceed بھئی proceed کیوں رائے اس کا کیا matter ہے تو دیکھیں یہ fill up اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس کو ہم solve کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر ایک edit کرنے کا option آتا ہے فیلال وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے جو یہ portal ہے clean ہے بالکل تو یہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیں جو یہ والی ایک لاکھ روپے کی amount ہے دوستو اگر یہ دس زار سے کم ہوتی تو یہاں پر کچھ کیا جا سکتا تھا یا یہاں پر ہمیں edit کا option مل سکتا تھا پر کیونکہ دس زار سے اوپر کا amount ہے اوپر ہے 90,000 روپے ایکسٹرہ ہو رہا ہے تو اس condition میں جو ہے یہ والا option آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہی ملے گا جب سی بھی کمیٹی کے طرف سے جو refund پر کر رہا ایک لاکھ روپے تک کی start ہو جائے گی اس سمیں یہ والا جو option ہے ہٹ جائے گا اور اگر اس policy میں land allotment کا issue ہوگا یا کوئی دوسرا issue ہوگا یا edit کرنے کی کوئی پر کر رہا ہوگی تو اس سمیں یہاں پر edit کا option مل جائے گا یا next option مل سکتا ہے کی land allotment یا یہاں پر کی land allotment yes ہے تو یہ سب آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے تو فیلال جو could not be proceed ہے وہ رہے گئی کیونکہ دس زار سے اوپر کا جتنا بھی refund ہے اس میں could not be proceed آتا ہے تو اسی لیے یہ پر کر رہا فیلال آپ صحیح نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ انتیار کر سکتے ہیں اور زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے دوستو next comment ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے comments آ رہے تھے کسی کا کہنا ہے کہ سر میرے 500 نہیں ملے کسی کا کہنا کہ ہمارے 1000 نہیں ملے سب کا matter الگ الگ ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اگر مال لو کسی کا دس زار سے کم کا refund ہے ٹھیک ہے دس زار سے کسی کا کم کا refund ہے تو اس کو کس طریقے سے solve کیا جا سکتا ہے کیا دس زار سے کم والی policy ٹھیک کی جا سکتی ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ بہت سے نویسک بولتے ہیں یہاں پر کہ سر ہمارے تو دس زار سے کم ہیں ہمارے پیسے ابھی تک نہیں ملے ہیں آپ تو دس زار سے اوپر والی بات کر رہے ہیں وہاں پر میں آپ کو بولتا ہوں کہ سر پچاس پرسنٹ نویسکوں کو ہی ابھی دس زار تک ملے ہیں پچاس پرسنٹ سے زیادہ نویسک ایسے ہیں یا پچاس پرسنٹ سے کم بھی ہو سکتے ہیں اوورال پچاس پرسنٹ کے آس پاس ایسی نویسک ہیں جن کو پیسہ ابھی نہیں ملائے تو کیا ایک ہزار سے کم یا دو ہزار کے بیچ یا دس ہزار سے کم والی نیویسک جن کا پیسہ رکا ہوا ہے وہ کس کارن بس رکا ہوا ہے وہ بھی ہم چیک کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں دوستو ہمارے پاس ایک دوسری پولیسی ہے یہاں پر اس کا نمبر ہم یہاں پر انپوٹ کر رہے ہیں اس طرح سے نمبر ڈالنے کے بعد آپ پھر کیپچر ڈال ٹائپ کریں گے اس کے بعد سرچ پر کلک کریں گے جیسے ہی آپ سرچ پر کلک کریں گے تو پوری جو کہانی آپ کے سامنے آ جاتی ہے دوستو کتنے پیسے ہیں ماتر اٹھارہ سور پے اب دیکھیں اٹھارہ سور پے کی اماؤنٹ ہے بہت چھوٹی اماؤنٹ ہے دس جار سے کم ہے تو بہت سے نمیسک کہیں گے کہ سر ہمارا یہ پیسہ کیوں نہیں آیا کیونکہ آپ کے کمنٹس آتے ہیں تو دوستو وہی میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسے نمیسک بہت ہیں جن کے دس جار سے کم ہیں ان کو پیسہ نہیں ملا ہے کیوں نہیں ملا ہے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ کے سامنے بہی ماتر ہے کہ could not be proceed further as you have declared yes یعنی کہ آپ کی جو پروسس کی پرکر رہا ہے وہ آگے نہیں بڑھا ہی جا سکتی ہے دوستو کیوں نہیں بڑھا ہی جا سکتی ہے کیونکہ یہاں پر نمیسک نہ کہا ہے کہ جو لینڈ لوٹ میں انڈ ہے وہ آپ نے یس کر دیا ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے پیشل کی طرف سے اٹھارہ سو روپے کی جو پروپرٹی لے لی ہے اب دوستو آپ بتائیے آپ جانتے ہیں اٹھارہ سو روپے میں کونسی پروپرٹی مل جائے گی اٹھارہ سو روپے میں تو اگر آپ ایک ٹائم کا خانہ کھا جاتے ہیں اگر کسی اچھے ہوتل میں جائیں گے تو اس طریقے سے دوستو اٹھارہ سو روپے میں کہاں پر ایک پروپرٹی مل جائے گی ٹھیک ہے اٹھارہ سو روپے اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے کہ اس میں کوئی جمین خرید سکتا ہے اور یہاں پر اپسن آ رہا ہے کہ لینڈ الوٹمنٹ یاس ہے تو دوستو یہاں پر کہنے کا مطلب ہے سیوی کمیٹی اور جو بھی سیوی کمیٹی کے سٹاف ہیں وہ ہی سمجھنے کی کوسیس ہی نہیں کر رہے ہیں کہ بھی اٹھارہ سو روپے میں کیا کیا جا سکتا ہے یہ نیویسک بیچارہ گریب جس نے یہ پولیسی کی تھی اٹھارہ سو روپے کی اماؤنٹ تھی اس کو بول دیا گیا ہے کہ آپ کو جوہ جمین دے دی گئی ہے تو اب ان کے جو اٹھارہ سو روپے یہ ڈوبنے کی کگار پر ہیں پر کیونکہ سیوی کمیٹی اور لیڈی کہہ چکی ہے کہ ہم اس میں سمادان کرنے کی پوری کوشش کریں گے تو دوستو انتیار کرنا پڑے گا ان کو بھی حالانکہ اماؤنٹ کم ہے پر اٹھارہ سو روپے بھی مہنت کی کمائی ہے تو ابھی اور انتیار کرنا پڑ سکتا ہے دوستو تو چلیے دوستو ایک اور پولیسی لے لیتے ہیں جو ہمارے پاس ہے اس سے سمبندد بھی کافی کمنٹس آ رہے تھے یہ بتائیے وہ بتائیے تو چلیے یہاں پر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس پولیسی میں کونسا میٹر ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے ساری پولیسی ہیں کسی نہ کسی پروبلم میں ہیں یہ اور اس پروبلم کو حل کرنے کے لیے ہی یہ ساری پرکر رکھ کی جاری ہے تو یہاں پر ہم اس کو بھی سرچ کر لیتے ہیں کہ کیا میٹر ہے اس پولیسی کے اندر جو بھی میٹر ہوگا وہ آپ کے سامنے نکل کر آ جائے گا دوستو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے میٹر آ چکا ہے ٹوٹل کلیم اماؤنٹ کتنا ہے دس جار چار سو بیس ہے حالانکہ چار سو بیس روپے اکشرا ہے اور دس جار سے اوپر کی اماؤنٹ ہے نام آپ کے سامنے آ چکا ہے ٹھیک ہے تو دس جار روپے محنت کی کمائی ہے ان کی بھی یہ ایسا نہیں ہے کہیں کہیں سے فریم آ گئے ہیں اس کا کیا سمادان ہو سکتا ہے تو دوستو جیسے کیا آپ بہت سارے کمنٹس کرتے ہیں کود نوٹ بھی پروسیڈ تو دوستو یہ بھی کود نوٹ بھی پروسیڈ ہے کیونکہ دس جار سے اوپر کی اماؤنٹ یعنی چار سو بیس روپے اکشرا ہے تو اس لیے یہ پیسے بھی سی بھی کمائیٹی گئے رہی ہے کہ ابھی نہیں ملیں گے کیونکہ ابھی تو دس جار تک کا ہی چل رہا ہے بھائی تو دس جار سے اوپر کا جب ریفنڈ چلے گا تب دیکھیں گے کیا ہونا ہے اور اگر لینڈ ایلوٹمنٹ کا ایسو ہوگا تو یس کر دیں گے پھر بھی آپ کو نہیں ملیں گے اور نہیں ہوگا اور باقی سب کچھ ٹھیک ہوگا تو آپ کو پیسے دے دیے جائیں گے اور اگر کوئی اور پروبلم رہی ہوگی بینک سے سب مندی دیا کوئی اور ایسو رہا ہوگا تو ایڈیٹ کا اپسن آپ کو یہاں پر دے دیا جائے گا تو اس طریقے سے دوستو آج آپ کو یہ سمجھ میں آ چکا ہے کہ دس جار سے زیادہ والے بھی پریسان ہیں دس جار سے نیچے والے بھی پریسان ہیں دو ہجار سے نیچے والے بھی پریسان ہیں ہر کوئی پریسان ہے تو دوستو یہاں پر پیسے ملنا بہت ہی ابھی لمبا سامنے لگنے والا ہے پیسے ملنے میں اور اتنا آسان نہیں ہے پیسہ ملنا سی بھی کے طرف سے تو یہاں پر کوشش کرنی پڑے گی اور دیکھنا پڑے گا آپ کو بھی بار بار چیک کرنا پڑے گا اسی کی کوشش کرنی ہے آپ کو پر یہ جو پیسے ملنے والے ہیں اس میں کافی سمیں لگنے والا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں دو سال سے صرف 10,000 روپے تک ہی ریفنڈ پہنچ پایا ہے تو نیویسکو کو پریشانی جہلنے پڑے گی اور ہم چاہ کر بھی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں اور ہم نے پوری کوشش کی آپ کو دکھانے کی تینوں پولیسی دکھانے کی کہ اس طریقے سے 800 والا بھی پریشان ہے اور دوستو 10,000 والا بھی پریشان ہے تو سب ہی لوگ پریشان ہیں اس پر آپ کے کیا سجھاو ہیں آپ کمنٹس بوکس میں جرور دیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور جیسے کیا میں ہمیشہ آپ کو بولتا ہوں آپ کے منہ میں جو بیچارہ کمنٹس بوکس میں بتائیں میں اس کو چیک کر کے آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو اور اچھے سجانکاری مل سکائے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو بہت بہت دھنیواد